نمسکر دوستو میں ہوں راجہ گفتہ اور سواگت کرتا ہوں آپ کا بی ہلپر یوٹیوب چینل پہ تو دیکھیں جھارکن سرکار کے دوارہ جو ابوہ آواز یوجنا لونچ کیا گیا ہے جھارکنڈ میں تو اس میں جو ہے تمام جھارکنڈ واسیوں کا آویدن کرایا گیا اس کے لیے پورے جھارکنڈ میں ایک کیمپ کا آویدن کیا جن میں لوگ جو ہے آپ کی سرکار آپ کے دوار کا کیمپ میں جا جا کر آویدن کیے لیکن ان میں کیا ہوا تھا کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ابوہ آواز یوجنا میں آویدن کرنے سے ونچت رہا گیا تھے اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے آویدن کیا لیکن ان کا جو ہے آویدن سکسپول نہیں ہوا تھا ایسے میں جھارکن سرکار سبھی جھارکن واسیوں کو اور ایک بار آویدن کرنے کا موقع دے رہی ہے جن میں آپ جا کر ابوہ آواز یوجنا میں آسانی سے آویدن کر سکتے ہو اور اب وہ آواز یوہینہ کا جو ہے لاب وہ آپ لے سکتے ہو اگر آپ کو اس بار لاب نہیں ملے گا تو آپ کو جو ہے اگلی بار لاب ضرور مل جائے گا تو آپ اس کے لئے آویدن سب سے پہلے جا کر دیجئے گا اگر آپ کا آویدن چھوٹ گیا ہے تو تو اس ویڈیو پہ میں آپ کو آویدن کرنے کا جو پرکریہ ہے وہ بتا دوں گا اور آویدن کہاں پر ہوگا کیسے ہوگا سارا کچھ اس ویڈیو پہ بتانے والا ہوں تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا جن میں آپ کو سارا جانکاری جو ہے اچھے سے مل پائے گی تو زیادہ سمیں کو ویرث نہ کرتے ہوئے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور جو بھی امپورٹنٹ جانکاری ہے اب وہ آواز یوہینہ میں آویدن سے جڑا ہوا وہ سارا کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں تو دیکھیں جھارگن سرکار جو آویدن کرنے کا ڈیڑھ گھوست کیا ہے وہ آٹھ تاریک اور نو تاریک کو کیا ہے آٹھ تاریک اور نو تاریک کو پورے جھارگن کے جتنی بھی پرخنڈ ہے سبھی پرخنڈ میں ایک کیمپ لگایا جائے گا جہاں پر جو لوگ آویدن نہیں کی ہیں وہ لوگ جا کر آویدن کر سکتے ہیں تو ان کے لیے آپ کو کچھ جو ہے ڈوکومنٹس لے کر جانا ہوگا جو ڈوکومنٹس کا نام میں اس ویڈیو پہ بتانے والا ہوں تو دیکھیں ڈوکومنٹس کا کچھ نام جو ہے اس پرکار سے ہے سب سے پہلے آپ کو اپنا آدھار کارڈ لے جانا ہے آدھار کارڈ کے ساتھ ایک آویدن کا جو ہے فوم رکھنا ہے اپنے ساتھ ابوہ آواز یوجنا کا جو آویدن فوم ہے وہ رکھنا ہے اور فوم کو بھر لینا ہے اگر آپ کو نہیں پتا ہے کہ فوم کس پرکار سے بھرا جائے تو میں اس کے بارے میں ایک پورا ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دیا ہوں کہ آپ فوم کو کس پرکار سے بھریے کہاں پر کیا بھرائے گا تو آپ فوم کو اچھے طرح سے بھر دیجئے اس کے بعد دیکھئے آپ جو ہے اپنا ایک بینک پاسپوک کا جروکس بھی اس آویدن کے ساتھ دے دے فوم کے ساتھ چپکا دے پھر اپنا جو ہے سارے ڈیٹیل اچھے سے بھرنے کے بعد اس کے ساتھ میں آدھار کارڈ اور بینک پاسپوک کا جروکس لگانے کے بعد آپ ان میں چاہے تو اپنا جمین کا پرچہ بھی لگا سکتے ہیں ابھی اتنا جروری نہیں ہے لیکن لگا ہی دیجئے گا تو اچھا رہے گا اور اگر آپ کے پاس جوپ کارڈ ہے تو اس کا بھی جروکس جرور دے دے کیونکہ جوپ کارڈ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے اس یوجنا میں آویدن کرنے کے لیے تو آپ جائیں آٹھ نو تاریخ کو آویدن کریں اگر پھر بھی آپ کا کوئی بھی سمسیہ ہوتا ہے اس سے جڑا ہوا اور کوئی بھی من میں سوال ہوتا ہے تو آپ نیچے کومنٹ بوکس پہ کومنٹ کر کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو یا آپ مجھے ڈائریکٹ اسٹاگرام پہ بھی میسج کر سکتے ہو جو اسٹاگرام آئی ڈی آپ کو نیچے سکرین پہ دیکھ رہا ہوگا تو آئی ہوپ کی آپ کو جو ہے یہ ساری جانکاری اچھے لگے ہوگا اگر جانکاری اچھے لگے ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے اگر چینل پہ نہیں ہو تو جھارکنٹ کے سب